فاضل راؤ پیرے دوستو آج میں آپ سے فاضل راؤ کی دھرتی پہ کھڑے ہوکے یہ بات کرنی ہے کہ تب غریب کا کیا عالم تھا اور آج غریب کا کیا عالم ہے ابھی میں رستے میں دیکھتا آیا ہوں اور ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں اور شاعر نے صحیح پچھانا اور نہیں تو کم سے کم پیار تو دیتا ہوں اور یہی جادو ہے کہ دوست میرا جادو سمجھتے ہیں وہ پیار کا جادو ہے جانے سکتا ہوں ہر جگہ جا سکتا ہوں اور تو سپڑا یہ بھی میرے مولا کا کرم ہے کیونکہ مجھے یہ نوازہ ہے جہاں گیا ہوں پاکستان میں وہاں مجھے پیار ملا ہے بھرو صاحب کی بات ملی ہے اور یہاں شہید فاضل راؤ کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ میرے پرانے ملی ہے میرے والد کے دوست تھے میرے علیش کھان کے بھی دوست تھے بی بی صاحبہ نے بھی مجھے بتایا تھا جب وہ یہاں آئی تھی وہ واقعہ اور وہ واقعہ بھی مجھے راؤ صاحب نے بتایا کہ جب بی بی صاحبہ بھی جیل میں تھی سکھر میں اور فاضل راؤ صاحب بھی جیل میں سکھر میں تو ان نے ان کو برف کی کچھ سلم جی تو بی بی نے کہا کہ آپ کے مہمانی حاجی صاحب مگر یہ میرا امتیان لے رہے ہیں میں اپنے امتیان میں فیسے میں آپ کو بہتر رہی تو اس بی بی کی کیا شان اس کی کیا بہادری کہ وہ عورت ہو کے چوبی سال کی عمر میں سکھر جیل کاٹتی ہیں اور اس جیل میں مجھے بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے ہم نے سب جیل دیکھے ہیں پچاس دگری میں تو میں رہتا ہوں نوابشاہ میں جہاں پچاس دگری ہوتا ہے اور اب میاں صاحب چاہتا ہے کہ نہ ہم اپنی ہائیڈل بجلی بنا سکے نہ ہم اپنے ہوا پہ بجلی بنا سکے اور نہ ہمارے پاس ہو میاں کو کیوں انسان سے اس دھرتی سے نہیں انسان ذات سے کیوں نفرت ہے مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں پیار نہیں ہستا مجھے سمجھ نہیں آتی وہ شیر تو خیر شیر ہوگا کاغذی وہ بلہ تو ہوگا وہ دیسی جو بلہ سمجھ نہیں سکتا کہ غریبوں کو کیا چاہیے مگر میرا دل تو دھکتا ہے میرا دل سمجھتا ہے کہ ان غریبوں کو ہر چیز چاہیے وہ جو بوٹو صاحب نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان وہ آج تک ضروری ہے آج تک ضرورت ہے اس لئے ہم نے بی بی کارڈ بنوائے بی بی کارڈ بنیں اور ہر اس جگہ پہنچیں میں مجھے بی بی کارڈ ہوا سواب میں گیا تو وہاں بی بی کارڈ کا ذکر ہوا تھر میں آپ جائیں گے تو وہاں بی بی کارڈ کا ذکر ہو اور اس دفعہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ بی بی کارڈ کو ڈبل کریں گے ہر غریب کو دیں گے اور میں نے یہ بھی ارسی ایک کارڈ میں ایک ڈیم بنایا ہے اس کی زمینیں جائیں وہ بھی غریبوں کو مسکینوں کو عورتوں کو وہاں کی عورتوں کو پچاس پچاس اکر پچیس پچیس اکر کر کے وہ فریس پلکس یہ حق آپ کا ہے یہ گھروں پہ حق آپ کا ہے ہر چیز آپ کی ہے ہمارا کام ہے کہ میں آپ کو بنا کے دوں کر کے دوں کافی جگہ ہم نے آپ کو شروع کیا ہے سلسلہ میں اور بھی نہرے پکی کر کے دوں گا اور نیچے آبادی ہو سکے جو رورل ایکانومی ہے جو گاؤں کی ایکانومی ہے میاں صاحب نے اس کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کو یہ ہی نہیں سمجھاتی کہ ستر پرسنٹ آدمی ستر پرسنٹ پاکستان کا انسان ہے وہ رورل ایکانومی پہ بیس کرتا ہے چاہے وہ لاہور میں رہتا ہو پنڈی میں رہتا ہو کرائے ہدراباد میں رہتا ہو اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی یہ سوائے اپنے رشتہ داروں کے اپنے جتنے بھی انہیں سی پیک میں پروجیکٹس بنائے ہیں وہ ایکویٹی پہ اٹھارہ پرسنٹ ریٹرن دے رہے ہیں اور یہ سارے پروجیکٹس ان کے اپنے ہیں کوئی پروجیکٹ کسی اور کا نہیں ہے حالانکہ ان کو سی پیک کا کونسپٹ سمجھ نہیں آرہا سی پیک بلوچستان کے لیے اور کے پی کے لیے ان کے لیے بنایا گیا ہے جہاں انسیکیورٹی ہے جہاں اگر ہم نے نہیں اونرشپ لی اگر ہم نے لوگوں کو اپنا نہیں کیا تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے مگر ان کو پاکستان کا نقصان ہو یا نہ ہو ان اپنے نفع اور نقصان کی بات سمجھ آتی ہے تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب اب جسے کہتے ہیں کہ اب آپ کو جانا پڑے گا چاہے آج جائیں پندہ دن بات جائیں دو مہینے بات جائیں تین مہینے بات جائیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مارچ کے انظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سے فکر نہ کریں میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا اتنے آپ کمفرٹیبل نہ ہو پہلے بھی میں نے آپ سے سینٹ لیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ سے سینٹ ہم لیں گے ہم سینٹ میں آپ کا مقابلہ کریں گے پھر میرے مولا نے چاہا تو سینٹ بھی آپ سے لیں گے اور نیشن اسیمبلی بھی رہیں گے اور انشاءاللہ پھر راج کرے گی عوام پھر راج کرے گی پاکستان کی عوام یہ عوام کا ملک ہے یہ ان کا حق ہے اور نہیں کہیں میں نے راہو صاحب سے کہا تھا کہ بڑا جلسہ کر دیں لوگوں کو آنے میں پھرنے کا اثر گرمی بہت ہے دوسری دفعہ چلیں مگر ان کے آنے کا بہت شکریہ میرے بھائی جو دوست باہر کھڑے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کی بہت زیادہ بڑی مہربانی اس لیے کہ آپ گرمی میں کھڑے ہو میں تو پھر بھی کچھ بہتر تھا موسم میں ہوں اور یہاں اندر بیٹھے والے دوست بھی حالانکہ گرمی میں ہیں مگر کچھ کم گرمی میں مگر ہم ماروڑے ہم سندو دھرتی کے لوگ ہم گرمی کے لیے بنے ہوئے ہیں یہ گرمی ہمارے ساتھ کی ہے ہماری ماں نے ہمیں میٹ سے نلائے بچپن سے تو ہم جانتے ہیں دھرتی کو ہم اس گرمی سردی ہرچ میں کھڑے رہنا جانتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کھڑے رہنا جانتی ہے انشاءاللہ پنجاب میں بھی اس دفعہ میں آپ کو حکومت بنا کے دوں گا پہلی دفعہ ہے کہ میں وہاں نکلا ہوں پیپس کے پیکے میں اور پنجاب میں ریسپونس ہے جو کہیں نہیں پاکستان جاؤں گا بلوچستان میں آواز آ رہی ہے اور ہر جگہ مجھے دل سے آواز آ رہی ہے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زدائی صاحب آؤ ہمارے پر رحم کرواؤ کہ میاں کو نظر نہیں آ رہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرے دوستو انشاءاللہ ہمیشہ دوبارہ ملنے کی دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے پاکستان پائند آباد جیے بھٹو